اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم تیسین رضا فرام زاویہ سکول سسٹم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بیٹا لازٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا گولڈی اپریٹس کے بارے میں اب ہمارے پاس نیسٹ جو ٹاپک ہے اسے ہم کہتے ہیں لائزوزوم اب لائزوزوم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈسکاور کسی نے کیا تھا بیٹا ایک سائنٹسٹ ہے کرسین ڈینے ڈیڈاو یعنی کہ دینے ڈیڈاو ایک سائنٹسٹ ہے جس نے لائزوزوم کو جہنے بیٹا ڈسکاور کیا تھا اور اگر ہم دیکھیں اس کی میمبرین تو اس کے اوپر بیٹا سنگل میمبرین ہے یعنی ہمارے پاس سنگل میمبرین بونڈڈ یہ آرگنلی ہے اور اس کے پاس جہنے بیٹا انزائمز ہیں یعنی کہ ایسی آرگنلی ہے جس کے پاس کہہ ہیں ڈائجسٹیو انزائمز ہیں جو ڈیفرنٹ فوڈ مٹیرل کو جہنے ڈائجسٹ کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس لیپٹ ہے پروٹینز ہے کاربو ہائٹیٹس ہیں تو ان کو بیٹا یہ ڈائجسٹ کرتے ہیں اور لیپٹ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کہہ لائپیز انزائمز ہیں پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کہ ان کے پاس پروٹیز انزائمز ہیں تو اسی طرح کے جہنے بیٹا ان کے پاس انزائمز ہیں جو کیا کرتے ہیں بیٹا مٹیریل کو فوڈ کے جتنے بھی مٹیریلز ہیں جس طرح پروٹینز ہے کاربو ہائٹریٹس فیٹس وغیرہ ہیں ان کو یہ ڈائیجسٹ کرتے ہیں اور جب دیورنگ ڈائیجسٹن یہ کیا کریں گے جیسے ہی فوڈ کے پارٹیکل جو ہے نا سیل کے اندر انٹر ہوں گے ان دی فارم آف دے ویکیول فارم کے اندر یہ ہیں فوڈ کے پارٹیکل جو ہے نا سیل کے اندر داخل ہوں گے تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس انزائمز ہیں یہ کیا ہوں گے بیٹا ان کے ساتھ فیوز ہو جائیں گے فیوز ہونے کے بعد یہ کیا کریں گے انہوں پر اپنے انزائمز سیکریٹ کریں گے جس کے نتیجے میں کیا ہے بیٹا جو فوڈ کے پارٹیکل ہیں نا وہ ڈائیجسٹ ہو جائیں گے تو بیٹا یہ جو تھا نا دی ڈاغ اس نے نوبل پرائز بھی جو ہے نا حاصل کیا تھا 1974 کے اندر فیزیالوجی کے اندر اور میڈیسن کے اندر تو اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس نیفٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے سینٹیول تو بیٹا سینٹیول ایک ایسی آرگنلی ہے جو کہ بیٹا میمبرین لیس ہے اور دوسری بات یہ اینیمل سیلز کے اندر جو ہے نا یہ بیٹا سینٹیول موجود ہوتے لیکن جتنے بھی ہمارے پاس پلانٹ کے سیلز ہیں ان کے اندر سینٹیول موجود نہیں ہیں تو میں نے یونی سیلور آرگنیزم جتنے بھی ہمارے پاس پلانٹ کے سینٹیول موجود ہیں اور ایچ سینٹیول جو ہمارے پاس ہیں یہ سینٹیول کس چیز سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور دوسری بات اینیمل جو سیلز ہوتے ہیں وہ ٹو سینٹیول جو نیوکلیس کے قریب موجود ہوتے ہیں ان دونوں کو ہم کلیکٹیولی کیا گئتے ہیں سینٹیول یعنی نیوکلیر میمبرین کے ساتھ یہ کیے ہیں بیٹا موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کا فنکشن دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سینٹیول ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو بیٹا ان کا فنکشن ایک تو سپنڈل فائبر کی فارمیشن ہے یعنی جب سیل تقسیم ہو رہا ہے تو اس وقت جو سپنڈل فائبر ہیں ان کی فارمیشن میں بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس سیلیا ہیں سیلیا کی فارمیشن میں ہیلپ کرتے ہیں یہ جتنے بیکٹیریا ہیں بیکٹیریا کے اندر جو فلے جیل ہے جس کے طرح وہ کیا کرتے ہیں لوکوموشن کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ کہہ ہیں بیٹا یہ ان وال ہوتے ہیں اس کے بعد نیسٹ بیٹا ہمارے پاس ٹاپک ہے ویکیولز تو ویکیولز کیا چیز ہے بیٹا اب یہ ویکیولز جو ہے نا یہ دونوں کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی کہ پلانٹ سیلز کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور انیمل سیلز کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور ویکیولز بھی کہا ہے بیٹا ہمارے پاس سنگل میمبرین بونڈڈ آرگنلی ہے اور جس کے اندر کہا ہے بیٹا فلیوڈ جو ہے نا موجود ہوتا ہے اور یہ موجود کہاں پر ہوتا ہے ویکیولز سائٹو پلانٹ بھی کہاں در اچھا اب اگر ہم دیکھیں بیٹا جتنے بھی ہمارے پاس پلانٹ سیلز ہیں تو پلانٹ سیلز کے اندر یہ ویکیولز کہاں پر موجود ہوتا ہے سینٹر کے اندر یعنی کہ شروع کے اندر جب کوئی پلانٹ سیلز کیا ہے ایم میچور ہوتا ہے تو اس وقت یہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ویکیوز ہوتے ہیں اور جیسے پلانٹ سیلز کیا ہوگا میچور ہوگا تو کیا ہے کہ سمال جتنے بھی ویکیوز ہیں وہ آپس میں فیوز ہو کر ایک کیا بنائیں گے لارج ویکیوز بنائیں گے جو سینٹر کے اندر جو ہیں بیٹا موجود ہوتا ہے اور جو نیوکلیس کو جو ہیں ایک طرف جو ہیں کیل دیتے ہیں اسی لئے جو پلانٹ سیلز ہیں اس کا نیوکلیس جہنے ایک سائٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ سینٹر کے اندر تو کیا ہے ہمارے پاس ویکیوز موجود ہیں اس کے بعد جو اینیمل سیلز ہیں اس کے اندر یہ ویکیوز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں بیٹا فوڈ پارٹیکل کو جہنے سٹور کر دے یعنی کہ جو ہمارے پاس فوڈ پارٹیکل ہے انڈو سائٹوسس کے تھرو جو فوڈ پارٹیکل سیل کے اندر داخل ہوں گے وہ کس فارم کے اندر ہوں گے ویکیوز فارم کے اندر اور ان کے ساتھ کے ہیں جو لائزوزوم انزائمز ہیں وہ کیا کریں گے بیٹا ہیلپ کریں گے ان کی ڈائیجیسن کے اندر اور اس کے بعد کچھ ہمارے پاس یونی سیلزر بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کہہ بیٹا ویکیوز موجود ہو اسے ہم کہتے ہیں کونٹیکٹائل ویکیوز ہوتے ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہوگا یونی سیلزر کے اندر کہ جترے بھی ویسٹ مٹیلز ان کی بارڈی کے اندر موجود ہیں ان کو یہ کیا کریں گے بیٹا الیمینیٹ کریں گے یعنی کہ یونی سیلزر کے اندر جترے بھی ویسٹ مٹیلز ہوتی ہیں ان کو ایکسکریز کرنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کونٹیکٹائل ویکیوز اوکے بیٹا آج کا ٹاپک ہمارا یہ تھا نیچٹ ٹاپک کے اندر جانا ہم پڑھیں گے ڈیفرنس ایج بیٹوین دا پروکریارٹکس اینڈ یوکریارٹکس اوکے بیٹا اللہ